تو جاوید صاحب دوہزار اٹھارہ تو دوہزار اٹھارہ میں ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا چینج دیکھا ایک وہ پارٹی جو بالکل زیرو سے جس نے سٹارٹ کیا تھا وہ اوپر آئی اور ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے آگے آنے والے جو چار سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی وہاں پہ کچھ چیزیں مس کی گئیں کچھ چیزیں مس ہوئیں یا کچھ ایسی غلطیاں سامنے نظر آئیں جس کی وجہ سے آگے غلطیاں سے غلطیاں ہر انسان کرتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی چیز مسنگ لنک لگتا ہے جو چار سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دوہزار اٹھارہ نہیں بلکہ آپ دوہزار تیرہ سے شروع کریں کیونکہ خیبر پختنخواہ میں اس وقت گورنمنٹ دوہزار تیرہ میں ہماری اور اس وقت خیبر پختنخواہ کے جو حالات تھے وہ بھی جانتے ہیں کسی سے ڈھکی چھپے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے دھماکے ہوتے تھے اور کس طریقے سے مطلب ہے کہ مختلف ایشیوز چل رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پوری گورنمنٹ کے دوران آستہ آستہ وہاں پہ حالات نورمل ہونا شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے پھر دوبارہ خیبر پختنخواہ میں گورنمنٹ بنی اور دو ٹرم ہمارے وہاں پورے ہوئے اور اس کے بعد جب وفاق میں بنی تو پورے پاکستان میں بن گئی لیکن آپ اگر شروعات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تو وہ دوہزار تیرہ سے ہو چکی تھی صوبے میں تھی اور اس وقت وہ صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر تھا پاکستان میں وہ صوبہ پی ٹی آئی ادھر کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مندخب کیا اور کنٹینیوز اب تو تین دفعہ وہاں پہ کے پی کے اندر تو حکومت پی ٹی آئی کی بن گئی ہے تو اب آپ دیکھیں اگر آپ خیبر پختنخواہ کی مثال اب دیکھیں نا پاکستان کی پانچ صوبے سوہ گلگل بلتستان کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ مستقل تقریباً تین دہائیوں سے مختلف جماعتوں کی گورنمنٹ بن رہی تھی صحیح ہے اگر آپ وہاں کا موازنہ خیبر پختنخواہ سے کریں تو ادھر دو یعنی دس سال میں ایک دہائی میں تین دہائی نہیں ایک دہائی میں آپ دیکھیں وہاں پہ تعلیمی میار بھی اوپر آیا اچھا وہاں پہ جو حالات تھے جو کشیدہ اس میں بھی کافی تبدیلی آئی وہاں پہ روزگار اور ظاہر سے بات جب ایجوکیٹیڈ ہو جاتے ہیں آپ تو آپ کے روزگار کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں تو خیبر پختنخواہ میں یہ سب چینج دو ٹرم میں آ گیا پانچ پانچ سال کی دو گورنمنٹ تھی پھر اس کے بعد جب وفاق میں آیا تو اس میں بھی اچھا وفاق میں آنے کے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک ایشو چل جاتا جب دو ہزار اٹھارہ میں آیا تو ایف ایٹ ایف کا ایک ایشو چل جاتا جو پچھلی گورنمنٹوں کے کارنامے تھے لیکن لازمی سی بات ہے جب انٹرنیشنل کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت گورنمنٹ کسی ہے پہلے کس کی دی وہ صرف یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو گری لسٹ میں کر دیا ہے اگر آپ نے یہ چیزیں سالف نہیں کی تو آپ بلیک لسٹ کی طرح چلے جائیں گے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مخادی کرتے ہیں وہ کسی فرق کو نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئین اپنے جو دور تھا ساڑھے تین سال یا چار سال گا تو وہ اس کو بھی تقریباً اس کے تیس نقاط تھے جس میں سیٹھائیس انہتیس تک انہوں نے سالف کر دیا تھے جو انٹرنیشنل کیمنٹی کو جو تحفظات تھے وہ ختم کیے تھے